بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ٹاپک میں ہم تینشن اور ایکسرلیشن ان ایک سٹرنگ کو ڈسکس کریں گے کہ کسی کوئی بھی جو ابجیکٹ ہے اگر ہم اس کو کسی پلیس کے ساتھ ہینگ کر دیتے ہیں ایک سٹرنگ کی مدد سے تو وہاں پہ ایکسرلیشن اور تینشن کس ڈائریکشن میں ہوگی تو کنسیدر کرتے ہیں کہ ایک بلوک سسپنٹ سپورٹڈ بائی ایک سٹرنگ ایک بلوک کو ہم نے ایک سٹرنگ کے ساتھ اٹیج کر کے ایک ریجڈ باڈی کے ساتھ اس کو ہینگ کر دیا ہے دی اپر اینڈ آف دی سٹرنگ is fixed on a stand as shown in figure اسٹرنگ کے ساتھ اس کو کیا کیا ہے ہینگ کر دیا ہے let w be the weight of the block the block pulls the string downwards by its weight بلوک کا جو weight ہے وہ downward ہوگا بلوک کا weight downward کیوں ہے gravity کی وجہ سے ارتھ ہر ابجیکٹ کو اپنی طرف اٹیک کرتی ہے وہ force of gravity کی وجہ سے اٹیک کر رہی ہوتی ہے تو ہر ابجیکٹ کا weight downward ہوتا ہے towards the center of the earth ہوتا ہے اس وجہ سے جو ابجیکٹ ہے جو بلوک ہے اس کا weight downward ہوگا اور اس کو w سے represent کیا ہے this causes a tension t in the string یہ کیا کرے گا اس weight کی وجہ سے اس string میں tension t produce ہوگی the tension t in the string is acting upward at the block جو tension t as string میں وہ upward direction میں apply ہو رہی ہوتی ہے as the block is at rest block کیا ہے rest میں ہے therefore the weight of the block acting downwards must be balanced by the upwards tension t in the string کہ weight جو ہے وہ block کا downward ہے اور string میں tension جو تھی وہ upward ہے اور block کیا ہے rest پہ ہے وہ move نہیں کر رہا تو اس وجہ سے جو object کا weight ہے وہ اس string میں جو tension ہے اس کے equal ہوگا یعنی کہ weight اور tension دونوں equal ہوں گی thus the tension t in the string must be equal and opposite to the weight w of the block تو جو tension t ہے وہ w weight کے equal ہوگی جہاں تک ہمارا آج کا lecture تھا next lecture کے لئے youtube channel دیکھیں thank you